السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خواب میں سر کٹا ہوا دیکھنا سر کے بال کٹے ہوئے دیکھنا یہ سر کا بڑا ہونا یہ سر کا چھوٹا ہونا یہ اور اس طریقے کے چند اہم خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہی ہیں چنانچہ اس سلسلے میں پہلا خواب ہے کہ سر بڑا دیکھنا کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ اس کا سر بہت بڑا ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں اگر کسی نے خواب میں اپنا سر بڑا دیکھا ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے علم میں اقل میں سمجھداری میں سوج بوجھ میں ترقی نصیب ہوگی اور اللہ تعالی اس کی سمجھداری کو بڑھا دے گا اور اسی طریقے پر اللہ اس کو عزت سے نواز دے گا اور ایسے ہی اللہ اس کو زندگی میں خوب خوشیاں دے گا یعنی اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے خواب میں اپنا سر چھوٹا دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنا سر بڑا نہیں بلکہ چھوٹا دیکھا جیتنا تھا اس سے سکڑ گیا ہے چھوٹا ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا احمق و والی پاگل و والی حرکتیں کرے گا یعنی ایسے کام کرے گا جیسے پاگل اور احمق لوگ کیا کرتے ہیں اسی طریقے پر یہ خواب دیکھنے والا بزرگوں کی نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا بزرگوں کی نصیحتوں کو کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں دے گا جس کی وجہ سے زندگی میں نقصان اٹھائے گا تیسرا خواب ہے سر کے بال جھڑنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر قرض دار ہے یعنی اس کے ذمہ قرض ہے تو وہ قرض سے نجات پائے گا اور اگر اس کے ذمہ قرض نہیں ہے وہ قرض دار نہیں ہے تو اس کو زندگی میں خوشیاں نصیب ہوگی یعنی اچھا خواب ہے تی چوتھا خواب ہے عورت کا اپنا سر ننگا دیکھنا کسی عورت نے خواب میں اپنا سر ننگا دیکھا یعنی دوپٹا اس کے سر پر اوڑنی اس کے سر پر نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی عورت مالی نقصان اٹھائے گی خواب دیکھنے والی عورت کو مالی نقصان ہوگا یا دوسری تعبیر یہ ہے کہ کوئی فریادی حاکم سے فریاد کرے گا یعنی خواب دیکھنے والا یہ ضرورت مند ہوگا اور اپنی ضرورت لے کر کے یہ حاکم کی خدمت میں حاضر ہوگا پانچوہ خواب ہے سر منڈانا ٹکلا ہونا گنجا ہونا خواب میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گنجا ہو گیا ٹکلا ہو گیا خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کار اپنے رشتداروں سے جھگڑا ہوگا ناراضگی ہوگی یا اسی طریقے پر رشتدار نہ صحیب تو اس کو اس کی اپنی بیوی سے ناراضگی ہوگی اور اپنی بیوی سے وہ خفا ہوگا نمبر چھ چھٹا خواب ہے سر کے بال کٹے ہوئے دیکھنا کسی شخص میں اپنے سر کے بال کٹے ہوئے دیکھیں خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر قرض دار ہے تو قرض سے نجات پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا کرے گا خوش نصیب ہوگا یہ خواب دیکھنے والا وسعت اور کشادگی کے ساتھ اللہ اس کو حلال روزی سے نوازے گا نمبر ساتھ اپنا سر کٹا ہوا دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنا سر جسم سے الگ دیکھا یعنی کٹا ہوا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر کسی عہدے اور منصب پر فائز ہے اور یہ کسی عہدے اور منصب سے اس کو نوازہ ہوا ہے کسی عہدے اور منصب کا یہ مالک ہے تو اس کا وہ عہدہ اور منصب اور وہ ذمہ داری جاتی رہے گی اور اس کو غم اور غصہ لاہیخ ہوگا یعنی اس کو پریشانی لاہیخ ہوگی اور یہ باتوں باتوں پر غصہ کرنے کا عادی ہو جائے گا تو دوستو یہ ہم نے سر سے متعلق سات اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیشتی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ